اسلام علیکم جی کیا آج چاہلا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کا ولوگ کرتے ہی سٹارٹ اور ولوگ شارٹ مینے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جو اینا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں چینل کو جینا زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ جتنی بڑی ہماری یوٹیوب فیملی ہوگی اتنا ہی زیادہ ویڈیو بنانے کا مزہ ہے گا ابھی ٹائم ہو چکا ہے تقریبا میرا حال ہے ساڑے ساڑے ساڑھ کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی گھر آئی ہے مچھلی اس کو لگا رہی ہے مسالہ چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں مسالہ کیسا لگ رہے مسالہ لگے گا اس کے بعد پھر دیکھیں گے جس کو کھانا ہے اور آپ کو ایک مزید ہی بات بتاتا ہوں کہ میں مچھلی کو ذرابی پسند نہیں کرتا میں اتنی شوک سے نہیں کھاتا میں صرف ویڈیو کے چکر میں مچھلی کے پاس جا رنجی کے مچھلی کو مسالہ لگے لیکن میں کھاتا کوئی شوک سے مجھے پسند نہیں ہے تو چلتے ہیں در اور آپ لوگ کے ساتھ جا کے شیئر کرتے ہیں میں مچھلی کو دھو کے رکھا ہے اور یہ پتنی مجھے مچھلی کا نام نہیں پتا آپ کو کچھ اس کو پتا ہے وہ دیکھ کے بتا دے گی مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر بھی یہ دہیں تھوڑا سا ڈا دیں گے یہ دیوان ساپ کروارہی ہیں مجھے دیوان کا بہت برا حال ہو چکا تھا جو حال دیوار کا ہو چکا تھا وہ دیوان کا ہو گیا کیونکہ یہ دو سال ہونے والے شادی مسالسل اس پہ سے اٹھے نہیں ہے اور کون بیٹھتے ہیں تو یہ اب گندہ ہو گیا اس کا جو ہے اس کو درہ جم ساف کرنے کے لئے یہ گزارہ کر لو اس کا کپڑا چینج کر رہا ہے اس کا یہ پوم بھی بیٹھ ہی ہے خراب ہو گئے سارا چینج کرنے ہی فیل حال تھوڑے دن کے لئے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ جتنا گندہ لگ رہا ہے نہیں یہ ڈبل شیڈ ہے تو شیڈ بھی پڑ رہا ہے کل تھی بارش اور جیدہ تھند تھی کل اور آج دھوپ آپ لوگ کے سامنے دیکھیں دھوپ کتنی جاز ہے اور اس دھوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ سردیوں کے جو کپڑے تھے وہ نکال لیا ہے اور جو پیٹیاں تھیں ان میں جو اسمال پر تھے ان کو نکال کے دھوپ لگوائی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سارا پورا لندہ بزار لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے جس میں سردیوں کے بھی ہیں اور کچھ ایسے کپڑے جو کہ صرف پیٹیوں کی زینت رہتے ہیں وہاں اس سے زیادہ کوئی استعمال نہیں ہے چیچی کے سور پیٹی میں پڑے رہتے ہیں وہ تھے تو اب ان کو جو اسمال کے سردیوں کے ان کو نکال لیں گے اور نیچے کمرے میں شرپ کریں گے ان کو باقی سارے دوبارہ پیک کریں گے اور سنبھال دیں گے یہ جی جو آج صفائی کیا ہے اس کا نتجا ہے نہیں کہ یہ ساف ہو گیا اور اکراب بہت خوش ہے اس بات سے کہ میرے یہ چیزیں ساف ستری ہو گئی ہیں ایسی بات ہے بڑی خوش ہے بڑی خوش ہے کہ یہ ساف ہو گیا اور یہ کشن کہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے نکال دیں تقریباً چھ ماہ ہو گئی اس بات کو تو میں اینا بس آج کل آج کل کر رہا تھا اور آج یہ کشن نکال لیں اور اس نے یہاں رکھیں اور بڑی خوش ہے جی میرا جو رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کو دیوان یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں دیوان جی ساف ستر اور پیارا لگ رہا ہے رات کے جی بچ چک ہے ساڑھے دس اور مجھے لگا دیے ساتھ کس کام کپڑے رکھانے کے لئے علماری میں وہ نہیں رکھ سکتی ہیں میں یہ کر رہی ہوں تو مجھے میری آگے کے لئے اتنا بڑا بیگ رکھ دی ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ تو بھی کھول رہا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا بیگ میری آگے رکھ دی ہے میرے ساتھ یہ رکھویں اوہو یہ بھی کام کروانے تھے ہیں آج دن جمعہ کا اور میں ابھی جا رہا ہوں گاؤں جانے کے جو بجے وہ یہ ہے تھی کہ آپ نے لاش بلوگ میں ایک دو بلوگ پہلے دیکھا ہوگا چاول کی جو فصل تھی وہ گھر ہم اندر گاؤں لے آئے تھے اور اس کو ہم کمرے میں کھول کر رکھائے تھے تو ابھی جا رہے ہیں گاؤں اور وہ وہاں سے اٹھا کے تو اسے رکھنے دھوپ میں ایک دو دھوپ لگائیں گے پھر اس کو واپس پیک کر رکھیں گے اس لئے بھی بس جا رہے ہیں گاؤں میں آج نہیں جا رہا ہوں میں واپس آجا ہوں گا آج تو انشاء اللہ کر جاؤں گا دوبارہ سے ہم لوگ جی گاؤں پہنچے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ گھر والے گھر نہیں ہے اور دروازہ ہم لوگ نے ہوتی آکے کھول ہے بس یہاں پہ تعدہ لگا ہوئے ہیں باقی جو مین دروازہ ہم لوگ نے ہوتی آکے پہا کنڈی لگی تھی شہروں میں کوئی بندہ گھر سے گیا ہو کئی دور اور اس طرح باہر کا مین دروازہ صرف کنڈی لگی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہاں گوہ میں لوگ اپنا صرف اندر والے جو دروازے ہیں اس کو تعدہ لگا ہوئے ہیں باقی جو مین ہیں اس کو صرف کنڈی لگا آکے چلے گئے ہوئے ہیں اور خون کی ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی شہر سے آ رہے ہیں تو بھی لیٹ کرتے ہیں وہ دھوپ بہت عباس نکلی ہے ابھی اوپر جاؤں گا اور آپ لوگ ایک چیز دکھاتے ہیں اور میں جس کام کے لیے آئے تھا وہ کام ہوا نہیں ہے وہ یہ تھا کہ ادھر روڑ پہ جب تھا میں پہاڑ نظر آ رہے تھے برف آلے کیونکہ دوپ ہوتے تھی تو پہاڑ کے اوپر دوپ آڑی سے برف چمک رہی تھی مگر ابھی چھت پہ آکے نظر نہیں آ رہے یہی دکھانے کے لیے آپ لوگ کو آیا تھا تو وہ کام ہوا نہیں ہے یہاں سامنے گھر ہے تو وہ سامنے آگے جس سے پہاڑ نہیں مرے رہا ہے اور آپ لوگ کو میں یہاں چھت سے کھڑے ہو کے جو بارٹر کی دوسری سائیڈ پہ گھر ہے وہ دکھاتا ہوں یہ والے جو گھر ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بارٹر پہ اس سائیڈ پہ مجھے جانے نہیں دے رہی واپس اور مجھے لگا دیا کام یہ توڑا میں نے آپ میں پکڑا کے کہہ رہی جی یہ مونجی جو ہے مرشاہ دوں پر دھوپ میں جانے لکھوں میں نے بھی ایک توڑے کے لابا نہیں رکھ نہیں میں بتا دوں تجھے اچھا ہاں ٹھلیں دے اور وہ ٹھیک نہیں مجھے مجھے ابدید اتناک Coz امید ایسی اتناکو نیست بھائی جی یہ کام جو ہے نا آسان نہیں ہے چاول کھانا ہے یا پکھانا آسان ہے لیکن جو یہ اس کو جب فصل پک کے آتی ہے نا اس کے کام کرنا بڑا مشکل ہے یہ جی ساری چھت پر جو ہے نا بھی کھیری ہے یہ والا چھت اس سے آگے یہ یہاں پر ساری اور بہت درد یہ ساری جو ہے نا دھوپ لگے گی آج بھی پورا دن اور کل بھی تو پھر جو نا کل شام کو اس کو واپس ٹوڑوں میں پیک کریں گے یہ پس اس کو شوڑنے آیا تھا اور سارا کام میرے سے اس نے کروایا ہے سارے لگے ہیں یہ دیکھو نا ایک دو تین چار جو ہے نا چھت بھر بھی ہیں یہاں پر سارے گھر والے لگے ہیں اور یو دی یہاں پر لگی ہوئی ہے اب اس کو نا ادھر تک بکھیر دو آگے اس کے لیے وہ ہوتا ہے وائپر ٹائپ میں لگتا ہے اس سے بڑی سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگی ہے یہ لوئے کی جو پرات ہے اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اس سے کر لو یہ پرات ہے نا کیا ہے یہ پرات ہے نا کیا ہے اسے کرو آگے تک چھات کے نا آگے تک لے جو اس کو جمعے کا بھی ٹائم تقریباً یہ میں کیوں نماز ہوگیا ابھی تقریباً میرے حال سے گھنٹا رہتا ہے اور یہاں گاؤں میں مسجدوں میں جو ہے نا پڑھنا شروع ہوگیا ہاں اسی طرح ہی نا آگے اس کو کرتی جائے دیان سے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے ایسے آپ انسپٹر لے تجھے بتا رہا ہوں کہ کس طرح کرنے کام مجھے سارا بتا ہے یہ ہی رہی جی ہماری آج کی ویڈیو جو آج کا ماراگان تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اس ویڈیو کو یہاں پہ اتم کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور پلی اجازت چینل کو سکتے ہیں موسیقی